کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے امام باکر سے یا جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو دو آیات قرآن مجید کی ہیں ایک یایو رسول بلغ ماؤنزلہ علیکم ربک جس کو آیتیں بلغ کہتے ہیں اور ایک آیتیں تکمیل دین علیوم اکملتو لکم دینکم یہ غدیر خم میں نازل ہوئیں اور آکے عزت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان آیات کو کیوں نہیں مانتے جب آپ کی صحیح سند روائیات اور ہماری صحیح سند روائیات اس پر شاید آپ کو صحیح سند روائیات شروع کر دینا بات قرآن کی کر رہے اور روایتیں لے کے آ رہے ہیں یہ تو نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں جی نہ 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 کہتے ہیں یہ میں ایمال میں جواب دیتا ہوں سرکار کہتے ہیں ایمال میں دیتا ہوں سرکار بہ انجینئر رہا ایک منٹی تشریح کیوں کرو گے اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے اللہ تعالی کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا کم از کم نہیں وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا اماموں نے بتایا تو قرآن کی در ہے قرآن نے یہ آیت تو بتا دی اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا قرآن میں موجود ہے اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں بنیادی عقیدہ بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو تمام قائد قرآن میں موجود نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے امامت وہ تو کہتے ہیں اگر آپ قرآن کو کھوڑے اگر کوئی تراوی سے ویس تراویے ثابت کرے اور یو فون سے یو فون ثابت کر دے قرآن یو فون میں لگے ہے جن کو قرآن پڑھ کے یہ ہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو لوگ دنیا سے جا چکے انہیں مدد کے لیے پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے آگے کیا چلنا ہے ہم نے وہ بات کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے ختم انبوت کا تو عقیدہ آ گیا نا ختم انبوت کی آیت مجھے بتا رہی ہے کہ نبیل اسلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اب مجھے آپ قرآن سے کوئی آیت بتائیں جس کے بعد ہو کہ ختم انبوت کے بعد یہ چلے گا آگے میں مان لوں گا اس کے لئے کہ اب روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں اور وہ اتنا بنیادی عقید ہے چھوٹا موٹا عقیدہ ہو نا تو چلا لیں کوئی مسئلہ نہیں چلائیں ایکسپلینیشن میں چلانا چاہتے ہیں ختم انبوت کی آیت مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی رلیشن نہیں ہے اس کے بعد اور یہ امام مہدی کا جو کنسپٹ ہے کیا؟ اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منصوص میں اللہ مانتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں یہ مطلب ہے پھر میں ان سے بات کروں گا قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر روایتوں کی بنیاد میں تو جو شخصیت روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو روایتوں والا ہی درجہ دے ان سے بھی بڑی شخصیت ہمارے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ اور ایمان لے آئے گا یہ موجود ہے ہم اس عقیدے پہ بھی کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جھوڑ کے بنایا ہے ایبسلوٹلی نہیں بنایا ہوا لیکن اس عقیدے کے اوپر چکے اجمع امت چاہ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی چال رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امتی کی احسیت سے آئیں گے تو ممسوس من اللہ تو ہم عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس حوالے ذریعی مان رہے کہ انہوں نے کوئی نئی جریعت آگے بتانی ہے یہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین کی وہ تشریحات کریں گے جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے تو یہ تشریحات آئمہ علی بیت نے نہیں کیوئی ہے مجھے بتائیں ناج البلاغہ سے کیوں آپ بھاگ رہے ہیں شئیہ میں نے ناج البلاغہ سے عقیدہ امامت ماتم توحید امام حسن کو اکتیس نمبر مکتوب لکھ رہے ہیں مولا علی کہ تُو اس کی اولاد ہے جس نے فنا ہو جانا ہے اس اللہ سے مانگ جسے موت نہیں ہے اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے دربار کا کوئی دربان بھی مقررن نہیں کیا اور اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا ہمیں پبند کیا ہو اب مجھے بتائیں اگر مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں بیچ میں ڈال لی تو سب سے پہلے یالی مدد کا نعرہ تو لگانا چاہیئے تھا مولا حسن کو اب یہ ناج البلاغہ میں اکتیس نمبر مکتوب میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا یہ پہلے سے موجود تھا نا اب جب یہ ساری باتیں آ رہے ہیں اب میں یہ باتیں بھی سنو جی ناج البلاغہ تو ثابت ہی نہیں مولا علی سے بڑا چاہ ہو گیا میں نے سنی شیعہ کا اجماع کروا دی ہے سنی تو پہلے ہی کہتے تھے یہ فراد ہے کتاب شیعہ بھی کہتے ہیں فراد میں ہے کہ نا تو ہی دو افراد ہو اسی ملنے آنے ہیں مولا علی یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے قرآن کی نہیں نہیں قرآن کی باطل تعویل کے جو ہمارے ہاں جو پائے جا شیطان سے آیا ہے بڑا استاد جی سرکار یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ حاج کی آیت نمبر ففٹی ٹو ہے کہ ہم نے جب بھی انبیاء کے پر وئی کی نا شیطان اس میں کوئی نہ کوئی مکسنگ کر دیتا تھا بعد میں پھر اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا تھا آپ مجھے بتائے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام امام المباہدین ہے نا تو سارا شرک عرب میں کیوں تھا وہ اولاد تھے ابن اسماعیل شیطان نے لایا ہے نا اور کہ علی بھئی ایک فائنل بات آپ سے کلیر کرالو مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے بارہا ذکر ہے نہیں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت دوسرکار تو ساد اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو اہد نہیں پہنچے گا تو بالکل ٹھیک ہے وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے وہ تو امام مسجد بھی امام ہے امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے اس کے بعد پیغمبر کے بحاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں لیکن ختم نبوت کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد آپ چونکہ نبی نہیں آنا کیوں دین مکمل ہو گیا جب دین مکمل ہو گیا تو کسی امام کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے اگر کوئی دین میں دوری چیز رہ گی ہونا تو پھر منصوص من اللہ ہو پھر اگلی بات میں ابھی آپ کا فیل کر دیتا ہوں مجھے بتائیں امام باکر الاسلام نے ہوائی جاز میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہے اس دور کا امام ہے نا یہ کہتے ہیں نا امام امام انیفہ اس دور کے امام ہے ریٹائرین نہیں ہوئے ابھی تک نہیں نہ ہوئے ابھی تک ریٹائرین فی دنیا میں مجود ہیں تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے کدر فتوہ دیا ہے کہ چاند پہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رکھ کیسے کھڑے ہوں گے میں بتاتا ہوں یہ میں نے جو بات کی تھی اس کو مزاگ میں نا ٹالے کہ ہم امام ہیں ہم امام اس دور کے ہیں اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے امام انیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے میرے مرنے کے بعد جو اگلے دور کے پرابلم آئیں گے وہ اس دور کے لوگ بتائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا جو لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کی انٹرپٹیشن یہ ہے تو میں نے مسئلہ حل کی ہے نا اس دور کے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو نہ امام باکر نے لکھا نہ امام جعفر نے لکھا نہ امام انیفہ نے تو مجھے بتائیں وہ امام جن کی اولادوں میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا پتا نہیں ہے انہوں نے مسائل کا حال میں کہاں سے دیا ہوگا آج گھوڑا ایک آج ہے اور آپ کہے امام منسوس مین اللہ ہے تو وہ آگے آپ سے پوچھے کہ اچھا جی مجھے پھر امام سے پوچھ کے بتائیں سبیکر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں تو آپ کہیں گے وہ ایران میں ایک فتوہ کمیٹی بنیوی علماء کی تو سرکار یہ ہے یہ امام ہے جو امام حمینی نے بنائے ہیں حالانکہ امام زمانہ کو وہ مانتے ہیں لیکن انہوں نے امام زمانہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن کے لیے کمیٹی نہیں بتائی وہ ایران کی فتوہ کمیٹی فتوہ دیتی ہے سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی فتوہ دیتی ہے تو انٹینشلی انہوں نے خود مان لیا ہوا ہے امام میں زمانہ سے کیوں نہیں پوچھ کے بتاتے یعنی اس دور کے مسائل ہیں امام میں زمانہ سے کیوں نہیں پوچھتے خود شیعہ کے اندر کتنے فرقے بن گئے ہیں اگر امام دنیا میں کوئی مجود ہے تو فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پھر ایک امام کے اوپر دنیا کٹھی ہوگی اگر دنیا میں اس وقت موجود ہے نا امام دنوں سامنے آئے گا وہ لیڈ کرے گا اور اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا تو اتنے فرقے اللہ معافی دے انساروں کا موبال پھر اس شخص کے اوپر پڑے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں اس میں ایک فائنل کلیٹی یہ دے دیں یہ جو قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں جو روافیز حضرات بالخصوص یا قرآن سے جو صوفی دعویٰ کر رہے ہیں یا رافضی کر رہے ہیں یا سنی کر رہے ہیں شیعہ کر رہے ہیں وہ اگر قرآن آپ خود کھوڑ کے پڑھ لیں ایک دعوالی پر یہ کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ تو چڑھ چڑھ کر آتے ہو نا لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا موقف ہے کہ شورہ ہوتی ہے یا لوگوں کے اختیار ہے یا جمہوریت کا سسٹم ہے قرآن میں کسی جگہ بتا دو کہ اللہ نے کوئی نبی نوزبیل ایسے بنایا ہے یا کسی نبی نے جیسے حضرت دعویٰ نے جالوت اللہ السلام کو بنایا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہتے ہیں قرآن میں ایسا موقف ہی کوئی نہیں ہے ہمیشہ ہر بندہ مرسول یہ موقف اس لئے نہیں ہوگا رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین کوئی نہیں آیا یہ آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا رسول اللہ سے پہلے آخری نبی اگر کوئی آیا ہوتا نا تو میں کوئی مثال دیتا میں آپ کو کہاں سے مثال دوں رسول اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں ہے آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبیل اسلام کا سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس اگلے انبیاء میں سے دکھائے کہ دعوت کا خلیفہ ہوا سلمان تو رسول اللہ خلیفہ اس لئے نہیں ہوگا کہ آپ خاتم النبیین ہیں دین مقمل کر لیا سلمان تو اس لئے ہونے کہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور کوئی پرابلم ہوں گے ان کو سالب کریں گے تو نبیل اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا محفوظ کر دیا اور آپ پہ ختم نبوت کر دی ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا اور علیہ بھائی اگر اس کو اس طرح سے نہ لیا جیسے یہ جو پیش کرتے ہیں سیعید سند روایات علیہ سند کی بقول ان کے اور علیہ تشیعیو کا تو میں پتہ نہیں ہے کہ ان سیعید سند ہے یعنی بھل پیش کرتے ہیں کہ غدیر خون پر یہ دو آیات اترین کا شانی نزول یہ ہے اور اگر منصوص من اللہ کا قیدہ نہ مانا جائے جیسے باز زیادیہ وغیرہ بھی تو ہیں نا شیعوں میں بھی مختلف گناہ جو منصوص من اللہ اس طرح نہیں مانتے تو پھر آپ کو اس پر اعتراض ہے یا آپ ان سیعید سندر آیات کو پھر بھی رجیکت کریں نہیں بھلے تو کوئی اتراز نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اس امت کی بھی خاصیت ہے بنی اسرائیل کی بھی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امام اٹھاتا ہے نہیں میں کہنا ہوں جو ان دو آیات کا شانی نزول کیونکہ لوگ ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ تکمیل دین ہو گئی ہے نا شاہ جی میں نے اتنا بڑا چھکا مار دیا تکمیل دین ہوئی تھا بھے جب دین میں شاہ جی میں آگے چلا گیا نا میں تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہوں کہ آپ جن اماموں کو منصوص ملاللہ مان رہے ہیں اس سے مجھے ریل گاڑی میں نماز ہوائی جاز میں نماز بلڈ ڈونیشن عذا کی پیوند کاری یہ سارے مسائل بتائیں تو آپ اگر اماندار ہوں گے تو آپ کہیں گے تو یہ تو ان کو خود نہیں پتا میں ان سے کہاں سے بتاؤں ظاہر ہے اللہ کے بندو آپ ذرا بتائیں نا کون سا بتا رہا ہے جو آگے سامنے دین بتا رہا ہے در ہے لیکن آج کے دور کے مسائل بتا ہے آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنے ہیں یا سعودیہ کی فتوہ کمیٹی سے پوچھنے ہیں یا ایران کی فتوہ کمیٹی سے پوچھنے ہیں تو ممزوص ملاللہ مرزی ہوگے نہیں اگر امام مہدی آج ہے پھر آپ سے پوچھیں گے نہیں امام مہدی سے کیوں آپ جب وہ آئیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے میں خود ان کے ساتھ ہوں گا پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہوں گے اگر منصوص نہیں ہے منصوص کی وجہ سے نہیں ہے کیوں مقابلے پہ آنگا وہ اس لیے کہ میں احادیث کی بنیاد پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے راست پہ ہوں گے ہاں اگر آر امام مہدی آ کے جو اے اے ملہوں جو ہے آپ کی لینگویج میں بات کرنا اگر آج امام مہدی آ کے سیاست معاویہ زندہ بات کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے بس جو جو بکواسیات آپ لوگوں نے کی دے رکھے ہوئے جو جو شرک آپ کے اندر کودہ ہوئے آپ کے جینز میں وہ ساری بکواسیات امام مہدی نہیں کریں گے جس طرح امام مہدی سیاست معاویہ زندہ بات نہیں کہیں گے اباؤ مہدی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی کوئی ڈیوائن گائیڈنس ہوگی ان کو یہ نہیں ہوگی یا بکس پڑھیں گے کیا کریں گے ظاہر ہے یہی ہوگا سارا کچھ ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بتائیں امام مہدی کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوں گے وہ ایک ایسی کمیونٹی کے لیڈر ہوں گے جو ان کو ایکسپٹ کر لے گی تو اس کمیونٹی کی اصلاح کس نے کی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو امام مہدی سے پہلے آیا ہے ہم لوگ تو مینی امام دیسی بھی ہیں وہاں اینے جے تو جدو بڑا امام آئے گا انہوں مان لنگے اور اگر بڑے امام نے کہا سیاست معاویہ زندہ بات تو ہم نہیں مانیں گے آپ ہوراں کہہ رہے ہیں دیکھیں میں کوئی اور مثال دیتا ہے نو سمجھ نہیں سی آڑی تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہم بھی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کے